اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج آپ کے ساتھ میں شرٹ کی سائیڈز کی ڈزائننگ شیئر کروں گی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلاب گراہ اوپر سے بنا لینا ہے اور جو شورڈر کی سلائی ہے وہ بھی لگا لینا ہے سائیڈز سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی فٹنگ کا نشان ہوگا وہاں تک آپ نے کاٹ لینا ہے پر ایکسٹرا کپڑا آپ نے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے جو چیسٹ رکھنی ہوتی ہے وہ نائنٹین انچز رکھنی ہوتی ہے ایکسٹرا میں نے صرف آدھا انچ کپڑا چھوڑا ہے اس سے زیادہ میں نے کپڑا نہیں چھوڑا آپ جتنی رکھنی ہو اتنا بھی چھوڑ سکتے ہیں آدھا انچ چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے ذرا کپڑا ایکسٹرا نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے جی ویسے میں نے یہ تھوڑی سی ای لائن رکھی ہے آپ سٹریٹ شرٹ بھی رکھ سکتے ہیں نیچے سے دامن اس کا جو ہے وہ میں نے 23.5 انچز لیا ہے یہ ویسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بھی ای لائن رکھنا ہو تو اس کو رکھ سکتے ہیں اس کا ایک اور ہے کہ آپ نے اس کو فٹنگ والا نہیں کرنا اس کو آپ نے تقریباً کرتہ سٹال میں رکھنا ہے تو ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے اگر آپ اس کو فٹنگ دیں گے تو پھر اتنی صفائی نہیں آئے گی جتنی کے سٹریٹ کرتے میں آئے گی ساتھ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ شٹر لیس لی ہے تو یہ ساتھ لگاؤں گی اس کے اسی کے ساتھ دیزائننگ کرنی ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسٹارٹ اس کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے شرٹ کی سیدھی سائیڈ رکھنی ہے جو کہ فٹنگ والی ہوتی ہے جہاں سے ہم نے آم ہول کی کٹنگ کی ہوتی ہے جس جگہ پہ فٹنگ کا نشان لگا ہوتا ہے چیسٹ کا وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لیس کو لگانا شرٹ کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور جو لیس کی سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہے مطلب شرٹ کی سیدھی سائیڈ اور لیس کی سیدھی سائیڈ آپس میں ملی ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور سائیڈ پہ آپ کپڑا دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً آدھے انٹ سے میں نے کم رکھا ہوا ہے اتنا کپڑا آپ نے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے اور ایسے ہی آپ نے سائیڈ پہ لیس جو ہے نا وہ لگا لینی ہے تو باقی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ میں نے کہاں کہاں پہ لگائی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے فرنٹ کی بھی دونوں سائیڈ پہ لگا لی ہے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ اور بیک کی بھی دونوں سائیڈ پہ لگا لی ہے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ اس طرح سے یہ دیکھیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو الٹا کر لینا ہے الٹا کرنے کے بعد اس طرح سے آپ اس کو برابر کر کے بلکل رکھ لیں کہ کوئی بھی یہاں سے اونچہ نیچہ نہ ہو بلکل برابر آپ نے سیٹ کر کے اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد جتنا آپ نے اس کو اوپر سے سلائی کرنا ہو فٹنگ دینی ہو اتنی لیندھ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے جو میں دے رہی ہوں میں دوں گی تقریباً ٹویلو انچز تک میں نے اوپر سے اس کو سلائی کر دینا ہے اور ٹویلو انچز پر میں نے لگا دیا ہے یہاں سے نشان تو یہ نشان آپ نے دونوں سائیڈ پر لگا لینا ہے چاہیں تو یہاں پر کٹ لگا لیں بلکل برابر ہونا چاہیے یہ اس طرح سے تو یہاں پر ایک میں نے نشان لگا لیا ہے اور سیم ایسے ہی میں نے دوسری سائیڈ پر بھی نشان لگا لینا ہے اور یہاں پر کٹ لگا لیں اس کو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو کٹ لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بار بار اوپر سے آپ نے فٹنگ کی سلائی نہیں لگانی صرف نشان لگایا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے اس کے پہلے جو پلٹا ہوتا ہے یا فیشن پٹی ہوتی ہے وہ آپ نے لگانی ہے تو پلین کپڑا لیا ہے اس کے لیے میں نے جس کی چڑائی میرے پاس 2 انچز ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے تھوڑا سا فولڈ کرنے کے بعد جس جگہ پر کٹ لگا ہوا ہے وہاں سے تقریباً ایک انچ آپ اوپر کر لیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا ویسے آپ بلکل برابر بھی لگا سکتے ہیں وہ کی مسئلہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اوپر کر کے رکھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے اور اوپر سے بھی میں نے تھوڑا سا پٹی کو کر دیا ہے فولڈ اور پھر جو لیس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر رہ کے یہ میں پٹی جو ہے وہ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں سے آپ ذرا گوھر سے دیکھ لیں کہ جو فیشن پٹی میں لگا رہی ہوں یہ اس کا ٹروزر کا کپڑا ہے جو کہ میں یوز کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا فولڈ کیا ہے اور پھر لیس کے اوپر رکھ کے اس کو میں لگا رہی ہوں اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور ایسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو باقی سائڈز ہیں نا چوک ہیں وہ بھی آپ نے تیار کر لینے ہیں اوپر سے فٹنگ کی سلائی نہیں لگانی صرف پہلے جو نیچے والے اس کے چوک بنتے ہیں نا اس کو آپ نے تیار کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کچھ نہیں کیا تو ابھی اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ بھی آپ نے ایسے ہی یہاں سے کر لینی ہے اس شیٹ کا جو نیک ہے اس کی ویڈیو آلریڈی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے بنایا ہے کیسے بنایا ہے تو میں لنک آپ کو دے دوں گی آپ دیکھ لیں جو کہ میرے چینل پہ اس کی ویڈیو اپلوڈڈ ہے ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو فیشن پٹی ہے وہ لگا لی تھی اور اس کو میں نے پریس کر لیا ہے اس طرح سے اور اوپر والا ہی سب یہ دیکھیں صرف میں نے پریس ہی کیا ہے اس کو اندر کی طرف اور کوئی سلائی نہیں لگائی کوئی کچھ نہیں کیا اور یہ جو فیشن پٹی ہے اس کو میں نے سلائی نہیں لگانی مشین کے ساتھ اس کو میں نے ترپائی کر لینی ہے میں نے خیر اس لئے ترپائی کرنی ہے کیونکہ یہ شرٹ کی دونوں سائر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کلر کی ہیں اس لئے میں نے اس کو ترپائی کر لینی ہے لیکن ترپائی ضروری نہیں ہے آپ اس کو سلائی بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو سارے کو میں ترپائی کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ترپائی میں نے کر لی ہے اس کے بعد کیا کیا کہ میں نے یہ اس طرح سے دو پیس لیے ہیں کپڑے کے اس کی ٹرائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹرائی میں نے لی ہے تقریباً اس کی فور انچیز اور جو لمبائی ہے وہ آپ نے جتنی فٹنگ کرنی ہوگی نا جتنا حصہ آپ نے سلائی کرنا ہے اوپر سے اس حصہ آپ سے لینے ہے اسے تھوڑی سی زیادہ لے لیں تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ترپائی کر لی ہے ابھی اوپر کا جو حصہ ہے وہ کرنا ہے تیار جس کے لیے یہ میں نے پلین کپڑا لیا ہے پھر سے ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لگانا ہے بہت ہی پیاری سی یہ سائر تیار ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے جس جگہ پہ آم ہول ہوتا ہے اور یہ جو پلین کپڑا تھا اس کو میں نے فولڈ اس لیے کیا تھا کہ اس کے میڈل میں نشان پڑ جائے تاکہ جب ہم اس کو سلائی لگائیں گے شرٹ کے ساتھ تو پھر یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ کہیں سے وہ زیادہ ہو جائے گا کہیں سے کم ہو جائے گا تو اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی فولڈ کر لیا تھا اور پریس کر لیا تھا تاکہ اس کے میڈل سے تھوڑا سا نشان پڑ جائے اور ابھی آپ دیکھیں کہ سلائی میں لگا رہی ہوں اس طرح سے جو لیس ہے لیس کا جو اینڈ ہے وہ کپڑے کے میڈل میں جا رہا ہے جو کہ پلین کپڑا ہے اور اس طرح سے اس کے بالکل کنارے کی اوپر میں لگا رہی ہوں سلائی اور یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایکسٹرا کٹ لیا ہے تقریباً اتنا چھوڑا ہے جتنی کہ چوک والی پٹی لگی ہوئی تھی نیچے سے آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں اور اس جگہ پہ پھر آپ اس کو پکا کر لیں اور ختم کر دیں ٹانکہ آپ نے بالکل نیچے تک سلائی نہیں لگانی بس وہیں تک لگانی ہے جس جگہ تک آپ نے یہ کپڑا دینا ہے ابھی اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی سیم ایسے ہی اس کے ساتھ میں نے رکھ کی اٹیچ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں میڈل میں کپڑا ایکسٹرا نہیں چھوڑ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیس کے دونوں کنارے آپس میں ملے ہوئے ہیں اس طرح سے اگر آپ نے زیادہ کپڑا چھوڑنا ہو اس کے بیچ کوئی ایک انٹ چھوڑنا ہو تو پھر آپ کو جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ جتنی فٹنگ کی ہماری سلائی ہوتی ہے اتنا ہی چھوڑنا ہے تو پھر آپ اس سے کم رکھیں گے اور آپ نے یہاں پہ زیادہ کپڑا چھوڑنا ہے اس کا گیپ زیادہ رکھنا ہے تو پھر آپ اس کو ایٹین انچز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے فاصلہ زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں دونوں سائد وہ ہو جانی ہے سلائی ایک سائد میں نے آپ کے سامنے بلکل ہر چیز اس کو اسپلین کر دیا ہے لگا دی ہے اور دوسری سائد پھر میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے لگے گی بہت پیارا لگتا ہے اور ایزی ہے بہت ڈیسنسا بھی ہے اور بھی نہیں ہے آپ سردیوں کے کپڑوں کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں سمر میں بھی یہ بہت اچھا لگے گا کمیشل وارج ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کی ڈزائننگ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میڈل سے یہ دیکھیں پلین نظر آ رہا ہے کپڑا آپ کو آپ کسی بھی کلر میں کپڑا نیچے لگا سکتے ہیں جو کہ کنٹراسٹ میں ہو زیادہ اچھا لگے گا ابھی جب اس کو کیا ہے اور سیم اتنا ہی پریس کیا ہے فولڈ کر کے جتنی فیشن پٹی لگی ہوئی تھی یہ والی باقی میں نے نیچے کی طرف فولڈ کر دیا ہے ابھی اس کو میں سیم ویسے ہی ترپائی کروں گی جیسے کہ نیچے ترپائی کی ہوئی ہے تاکہ جب اس کو الٹا بھی کریں گے تو اس کی جو فنشنگ ہے وہ اچھی لگے گی برا نہیں لگے گا اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کچھ فائنل لک ہے بیک سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تک میں نے ترپائی کر دی ہے دونوں سائٹ سے ہی ابھی میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں کیا سیدھا کر کے کیسا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن بنا ہے شرٹ کا سیمپل سا یہ دیکھیں اس کے جو سائٹس ہیں وہ اس طرح سے ہیں دوسری میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے دونوں سائٹس جو ہیں میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں اس لئے میں نے آپ کو دونوں سائٹس الگ الگ دکھا دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیدھا کرنے پہ یہ کچھ اس طرح سے لگے گا لیز جو ہے وہ سائٹ پہ نظر آ رہی ہے جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور اس کا نیک جو ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کی ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اور نیچے سے آپ سیمپل اس کو ترپائی کر لیں یا پلٹا لگا لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہی تھے میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ